واپس نہیں لیا تو میں شاہد خان شاہین اور دی چوک میں جا کر تاریخ پر اسی قیادت شیر علم خٹک صاحب ہمارا سوائی صدر ہے آدم مہلین ملک صاحبہ ہمارا جنرل سیکرٹریا پاکستان ہے اس کے ساتھ مشاورت کر کے میں دی چوک میں اپنے آپ کو اس ناجائز پیسلے کے خلاف ہم خودکشی کریں گے پانسی پر اپنے آپ کو لٹکائیں گے اس پیسلے کے خلاف اور اگر ہمارا میلوی جو بھی کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارا ذمہ دار چیپ جیسٹس سابقہ چیپ جیسٹس ابتخار چوتری ساتھ پہ ہوگا اس نے یہ پیسلہ جو ہے اور یہ نوشریف کو کہہ کر یہ پیسلہ اس نے ذاتی دنیا تو پہ قانونی تقاضی پوری نہیں کیا ہے اس پہ بنایا ہوا ہے تو ہم اس کا بربور مضمت کرتے ہیں ہمارا جو مطلب ہے کہ نوشریف اور کرپشن کی پیچھے لگی ہوئے تاریخ گواہ ہے انشانت اللہ چاہے جو بھی ہے ہمارے تو معاملہ مرکس کا ایتنا پتہ نہیں ہے ہمارے سواد کو پتہ ہے سواد میں جو ایم پی اے ایم اے نے آج کل جو کر رہے ہیں جو پیٹ لی کیا ہے کسی غریب عوام کیلئے کچھ بھی نہیں کیا سب اپنی سیاست بچاؤں کیلئے اور اپنی جیبوں کیلئے کام کیا پاکستان کی مستقبل کیلئے کسی نے آج تک کام نہیں کیا ہے اگر کام کیا ہے تو صرف آپ والی پاکستان انشانت اللہ ہمیں ایک مہینہ ٹیم دیتے ہیں اگر یہ پیس راوہ بس نہیں گیا ہے تو میں خود ذات کی طور پر سید پرویز مشرف کیلئے یہ پیس سے افدگری میں لگانا چاہتا ہوں اور یہ پوری پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی گناہ ہے بھی گناہ ہے بھی گناہ ہے کبھی بھی ہمارا سید پرویز مشرف سنسنتالیس سے لے کر قیدازم سے جو پختون نے قربانی دیا ہے آج تک پوجھ کا شانہ بشانہ کڑے ہوئے ہیں سنسنتالیس سے لے کر آج تک جو ہم نے قربانی دیا ہے اگر آپ سب سے بڑی قیادت ہے آج تک سیاسی میدان میں ہم اس سے افیل کرتے ہیں اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ایک مہینی کا ٹیم ہے میں ڈی چوک میں پی ایم ایل کے سارے نوجوانوں کو کہتا ہوں ایک مہینہ دا آئین داغم مطابق چی آغا لکھ کما پی سدر کری را داغی سرا مطلب داغا کما کبینٹ چی لے او کم چیپ جیسٹس داغی کم کبینٹ چی و داغی کم کسان چی با قیدہ داغی و سرا اغاو زیموات دی او آغی پی سدی تا ٹوٹ پاکستان ریپینڈے موٹ ور کردے دے مشرف سیدلا او ٹوٹ پاکستان اگر سر اٹ کردے دے اور پاکستان اگر سر اگری اجازت کنے پاکستان 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 نرائی تکبیر مرات تقبیر مرات تقبیر پاک پوچ پاکستان سید پاروید مش عراب وصلام